چڑیا گھر میں دیکھے جانے والا بچوں کا پسندیدہ جانور شتر مرگ اب بن گیا ہے شہریوں کی پسندیدہ خوراک اب مرگی مسلی یا بکرے کا گوشت نہیں بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے شتر مرگ کا لذیذ گوشت کھانا تب ہی تو جڑوا شہروں کے مکینوں کے لیے راولپنڈی میں شروع کر دی گئی ہے شتر مرگ کی فارمنگ جہاں جنوبی افریقہ سے لائے گے اسی سے زائے شتر مرگ فارم میں موجود ہیں شتر مرگ کا گوشت جتنا لذیذ ہے اتنا ہی افادیت سے بھی بھرپور ہے کیلسٹور آف فیٹ کی کم مقدار والا شتر مرگ کا گوشت پندرہ سو روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے جس کی دن با دن مانگ میں اضافے سے اس کی فارمنگ کا روجان بھی بڑھ رہا ہے یہ ایک گروئنگ انڈسٹری ہے پوری دنیا میں تو اس لیے میں نے بھی یہ سٹارٹ کری یہاں راولپنڈی میں ایک چوزہ ہمیں جو پڑتا ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار روپے کے بیچ میں کاؤسٹ کرتے ہیں اس پہ جو فیڈنگ ایکسپینس اس کا آتا ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار روپے اس کا فیڈنگ ایکسپینس آتا ہے پاکستان کی آب و حواظ صحت جان شتر مرگ کے لیے بہت سازکار ہے شتر مرگ کی فارمنگ سے وابستہ افراد اس کی افضائش نسل کے ساتھ ساتھ جلدی سے ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے شتر مرگ کا گوشت بے شمار امراض میں مفید اور غزائیت سے بھرپور سمجھا جاتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ مقامی سطح پر شتر مرگ کی فارمنگ سے یہ گوشت تازہ بھی ملے گا اور سستہ بھی دستیاب ہوگا کیامرہ میں منصور احمد کے ساتھ بچہ ہنینٹان نیوز راولپنڈی